ہیلو فرینڈز واتس اپ آج اس ٹاپک کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹن بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں محمد بکاس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لیکس آج میں آپ کے ساتھ وہ سکس ریزنز ڈسکس کروں گا جس کی بنا پر یا تو یوٹیوبر قویٹ کر جاتے ہیں یا یوٹیوب چینل بند ہو جاتا ہے نمبر ون پوائٹ ہے کنسسٹنسی ہوتا یہ ہے کہ نئے آنے والے یوٹیوبرز یا جو کافی عرصے سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہوتے ہیں وہ کنسسٹنسی سے کام نہیں کرن پارتے یاد رکھیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک جواب کر رہے ہیں آپ کو اس کو کانٹینیو بیسیس بھی چلانا پڑتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں اپنا چینل بنا رہا ہوں یا میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اپنے چینل میں تو میں لگاتار ویڈیو لوڈ نہیں کر پاتا کہ آج ویڈیو لوڈ کرتا ہوں تین سے چار دن کے بعد کوئی ویڈیو لوڈ کر دی یا پھر اس کے بعد دس سے پندر دن کا گیپ کریٹ ہو گیا اور پھر میں نے کوئی ویڈیو لوڈ کر دی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والے کی دلچسپی ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کچھ عصے بعد آپ کے سبسکرائبل یا جو آپ کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں یا جو آپ کے ویڈیوز ہوتے ہیں وہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں جس سے آپ کی چینل کو بہت فرق پڑتا ہے نمبر دو پانٹ فریمی جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں میں نے یہ خیال رکھا ہے کہ میرے اس ویڈیو کی پراپر فریمی ہو کہیں سے یہ ویڈیو کٹ نہ ہوئی ہو نہ اپر سائیڈ سے نہ رائیڈ سے نہ لیٹ سے نہ ڈاؤن سے کسی بھی طرح سے یہ ویڈیو ایک بے ڈھمی ویڈیو نظر نہ آ رہی ہو یعنی دیکھنے والے کو بڑی آسانے سے یا ایک میرا ویڈیو پیغام پہنچ رہا ہے پلاس وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ ہے آڈیو یقین کے جیے believe in me کہ یہ پوائنٹ بہت امپورٹن ہے انسان کے زندگی میں جیسے ایک سپائنل کارڈ ہوتی ہے ریڈ کی ہڈی جو آپ کی باڈی کے لئے بہت امپورٹن ہے اسی طرح آپ کی ویڈیو کا آڈیو اچھا ہونا بہت زوری ہے بہت سارے لوگ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی ویڈیوز پہ ان کو لائکس نہیں مل پاتے یا ان کی وہ ویڈیو فلاپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ disappointed بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا جو آڈیو ہوتا ہے اس کے لئے ایک سپیر مائک خرید لیں یہ مائک پاکستان میں پندرہ سو سے دو ہزار تک مل جاتا ہے آسانی سے آپ یہ مائک خرید سکتے ہیں اور اس مائک کو لگانے کے بعد ہی یہ ویڈیو بنائیں نمبر فور مائن یہ بھی بہت امپورٹن پائنٹ ہے کسی کا کانٹنٹ آپ کبھی کانٹنٹ نہ کریں بہت سارے یوٹیوبر سے کرتے ہیں کہ اپنی ویڈیو کو جلدی بنانے کے لئے یا جلدی سے فیموس ہونے کے لئے وہ کسی کے کانٹنٹ کو کاپی کر لیتے ہیں اور وہ اس سارا ایک سارا کانٹنٹ اپنی ویڈیو میں ڈال دیتے ہیں اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ سمٹیم آپ کو کافی سٹرائنگ بھی آ جاتے ہیں اور یوٹیوب آپ کو ہنٹ بھی کرتا ہے کہ آپ کسی کا کانٹنٹ کاپی نہ کریں اگر آپ کی پریکٹس بار بار کرتے ہیں تو اس سے آپ کے چینل کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ہمیشہ کوش کیجئے کہ اپنا کانٹنٹ بنائیے اپنی ویڈیو بنائیے اپنا ایڈیا بنائیے اپنی سٹوری بنائیے اس کے بعد نمبر فائیو پائنٹ کیا ہے وہ کیا ریزن ہے جس کی بنا پر یوٹیوب چینل سکسیسفل نہیں ہوا باتے تو نمبر فائیو پائنٹ ہے نو کلک بیٹ کلک بیٹ ہوتا کیا ہے کلک بیٹ بیسی کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں کسی ٹاپک پر ہیلتھ ٹپس پر کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں تو باہر جو میں نے ایک تھم نل بنا دیا ہے یا جو میں نے میسیج کنوے کرنے کے لیے ایک میسیج لکھا ہے یا جو ویڈیو کی ڈسکرپشن لکھی ہے وہ کیا ہے ہیلتھ ٹپس جبکہ اس کے اندر کسی اگر ٹاپک کے ریلیٹڈ کو ویڈیو ہے تو ایسا ہر قسمت کیجئے جو میسیج آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ڈسکرپشن میں ویڈیو کا ٹائٹل لکھا ہے یا جو آپ نے باہر تھم نل کریئٹ کیا ہے کہ آپ کیا بتانے جا رہے ہیں تو اسی کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائیے ایسا نہ ہو کہ تھم نل کچھ ہے آپ کا ٹائٹل کچھ ہے اور آپ جو ویڈیو میں میسیج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو فیورز ہیں وہ آپ کو لائک نہیں کریں گے آپ کے چینل کے سبسکیپشن اگر انہوں نے لی ہوئی ہے تو وہ ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو انسبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد آپ کو نہ ہی لائک کریں اور نہ ہی آپ کی کسی بھی ویڈیو کو ویڈیو کریں بہتر یہی ہے کہ جو آپ میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ نے تھم نل کریئٹ کیا ہے یا جو ویڈیو کا ٹائٹل دیا ہے وہی اسی کے ریلیمنٹ آپ ویڈیو بھی بنائیں تو آپ کے ویڈیوز بھی بڑھیں گے اور آپ کے چینل کو بزیرائی بھی ملے گی اس کے بعد نمبر سکس پوائنٹ کیا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں یہ بہت ہی اپورٹن پوائنٹ ہے کہ نیور ڈسپوائنٹ کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہ ہوں نئے بنانے والے یوٹیوبر جو ہوتے ہیں جو نئے چینل بنا رہے ہوتے ہیں جیسے میں ایک نیا چینل بنا رہا ہوں تو اب اس میں ہوتا کیا ہے میں نے دو ویڈیو تین ویڈیو بنائی چار بنائی پانچ بنائی دس پندرہ تک بھی گیا لیکن وہ ویوز نہ آئے سبسکرپشن نہ آئی مجھے وہ پذیرائی نہ ملی یہ میرے چینل کو سراحہ نہ گیا تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ میں ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اچھی ویڈیو نہیں بنا رہا یہ میرے چینل اچھا چل نہیں سکتا ایسا کبھی نہیں ہوتا آپ اپنی سٹرگل کو آپ اپنی کنسٹنسی کو اور آپ اپنے پیشنس کو جاری رکھیں بہت زیادہ ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے اور آپ کو پذیرائی بھی ملے گی امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے اس ویڈیو کو زور لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرپ کرنا مت بولیے سٹے ٹیونی ویڈ می